موسیقی وزیر آزم ہاؤس پہیج دی جائے گی جس میں سے دو کو چار سٹار جنرل نامزد کیا جائے گا اطلاعات کے مطابق اس وقت سینیورٹی لسٹ پر آسف مونیر پہلے، ساہر شمشاد مرزاد دوسرے، ازہر عباس تیسرے، نومان محمود چوتھے اور فیض حمید پانچویں نمبر پر ہیں اعضاء سید کے مطابق یہ سمری موو ہونے کے بعد دو سے تین دن میں اعلان بھی ہو جائے گا صحافی عمر چیما سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف ہر ہفتے اور اتوار کے لیے سیل کوٹ اپنے حلقے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں لیکن اس بار سمری ان کے ساتھ ہی جائے گی قانونی طریقہ کار کے مطابق یہ سمری آرمی چیف سے چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کے پاس جانی چاہیے وہاں سے وزیر آزم کو اور وہ اس پر دستخط کر کے صدر مملکت کو بھیج دیتے ہیں جو کہ محض رسمی کارروائی ہے تاہم یہاں اگر صدر آرے فلوی اپنی سیاسی جماعت کی محبت میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے آرمی چیف کی سمری روک سکتے ہیں تو ایک نیا تنازع سامنے آ سکتا ہے لیکن عزا سید کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں پھر جن کا آرمی چیف ہے وہ خود نمٹ لیں گے اس بات کا امکان کم ہے کہ صدر آرے فلوی کوئی نئی مشکل کھڑی کریں گے اور عمران خان بھی اس معاملے پر اب واقعتاً پیچھے ہٹ چکے ہیں جیسا کہ وہ ایک حالیہ تقریر میں کہہ بھی چکے ہیں گزشتہ رات ایک تہل کا خیز خبر نے بہت سو کی نیندیں اڑا دی تھی جب ڈان نیوز کے ریپورٹر ریاض الحق نے عادل شہزیب کے پروگرام میں خبر بریک کی تھی کہ پچھلے کئی ماہ سے تاطل کا شکار آرمی ایکٹ 1952 کی ترمیم یکہ یک کابینہ کمیٹی سے پاس ہو گئی ہے تاہم عزاز سید کا کہنا تھا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں یہ عمران خان دور سے ہی چل رہا ہے اور سپریم کورڈ کے حکم کے تحت چل رہا ہے عزاز کا کہنا تھا کہ اگر تو کابینہ اس پر رائش اماری کرتی ہے تو ایک نیا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے لیکن فی الحال وزیر دفاع کے مطابق یہ معاملہ آرمی چیف کے تقرر کے بعد ہی اٹھائے جائے گا یاد رہے کہ آرمی چیف کے تقرر کے معاملے کو گزشتہ چند ہفتوں میں بار بار اٹھائے جاتا رہا ہے اور عمران خان اپنی تقاریر میں وزیر آزم شہباز شریف کے استحقاق کو چیلنج کر چکے ہیں کہ وہ آرمی چیف کا تقرر کر سکے وہ کیا آئینی طور پر یہ صرف وزیر آزم ہی کا حق ہے کہ وہ کس کو اس عہدے پر تائنات کریں